نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افہو قولی آیت القرصی کی خاص خاص باتیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے ٹھیک ہے جو شخص رات کے وقت اس کو پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا اس ایک آیت کے اندر دس صفات کا ذکر ہے اور ہر ایک کا بہت عظیم معنی بہت گریٹ معنی ہے اس کا گریٹ میننگ ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی کوئی اور ایسی آیت نہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی صفات بیق وقت جمع کر دی گئی ہوں تو گویا ایک طرح سے یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بہترین جامع تعرف ہے اور ایک بہت پاورفل آیت ہے اس کے فائدوں میں سے کوئی خاص فائدہ بتائیے کہ شیطان کے دور ہونے کے علاوہ اوور آل انسان محفوظ رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جی ہاں چند موٹی موٹی باتیں اس کے بارے میں یاد ہونے چاہیے ہیں اب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو اس آیت کے اندر آئے ہیں سب سے پہلا نام کونسا ہے اللہ اور اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور سب سے مشہور بھی گریٹس نیم اور موسٹ فیمس قرآن مجید میں بہت زیادہ ریپیٹیڈ لی آیا ہے اللہ کا لفظ کس سے مل کر بنا ہے یہ اس کا اصل کیا ہے اس کی اریجن کیا ہے الہ ال الہ خاص الہ خاص معبود دنیا میں لوگوں نے اپنے بہت سے معبود بنائے میں لیکن اصل معبود اللہ ہے ال الہ خاص الہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے الہ وہ ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے اور بہت زیادہ اس کی تعظیم کی جائے رسپیکٹ کی جائے ریگارڈ کیا جائے اس کا جیسے بتوں سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور بہت ان کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ لا الہ اللہ کہ اور تو کوئی لا ہے ہی نہیں اگر ہے تو بس صرف اللہ ہی ہے الحی القیوم الحی کیا معنی ہے الحی کا زندہ ہے ever living ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا کُلُّ مَنَا عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ بِلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ ہر چیز فنا ہونے والی ہے ایک چیز جس کو فنا نہیں اور جس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے الحی اور الحی کا لفظ جو ہے حیات سے ہے لائف سے لائف اللہ کی سوا اور چیزوں کو بھی ملی ہے مثلاً انسان کو لائف ملی ہے یا جانوروں کے اندر بھی لائف ہے پلانٹس میں لائف ہے فرق کس چیز کا ہے اگر ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے تو کہیں کہ فلام بھی زندہ تو کیا یہ شرف نہیں ہوگی اس کو بھی آپ نے زندہ کہتی ہے وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ ہے تو صفت تو اصل تو اللہ کی صفت ہے بندے کو یا کسی اور کو یہ صفت کہاں سے مل گی اس کی ذاتی ہے یہ صفت ہمیں اس نے دی ہے لیکن پھر بھی اگر دی ہے تو بیچ میں شریک نہیں ہوگیا کوئی اور چیزیں جن کو مل گئی یہ صفت یعنی اللہ کی صفت بھی ہے اور کچھ اور مخلوق کی بھی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں تو اگر ہم کسی اور کو کہیں گے کہ وہ بھی زندہ ہے تو یہ تو شرک نہ ہو گیا آپ کو میرا سوال سمجھ آرہا ہے ازلی عبدی دو لفظ لکھیں ہائی ازلی عبدی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ کوئی اور اللہ کی صفات ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا نہ ازلی ہے نہ عبدی ہے فرق ہو گیا نا خودی ٹھیک ہے ایک تو آپ نہیں یہ درکھا دوسرا یہ ہے کہ اس کی حیات میں جو صفات ہیں وہ کامل ہیں حیات کی صفات کونسی ہیں اور صاف کونسے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کوئی چیز زندہ ہے زندہ چیز موو کرتی ہے اس کی سانس آتی ہے گوٹ اور وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں کوئی زندہ ہے انہی چیزوں سے کرتے ہیں ظاہری ڈاکٹروں والی چکنگ نہیں دماغ مر گیا دل مر گیا کیا مر گیا کہہ لیں ظاہر میں جو علامات ہیں تو آپ دیکھیں کہ جن چیزوں پر زندگی کا انحصار ہے یہ جو زندگی کی علامات ہیں وہ بھی اللہ میں کامل ہیں جبکہ انسان میں کامل نہیں ہے ناقص ہے اچھا یہ بتائیے کہ الحی یہ کون سے ناموں میں سے ہے اس میں آزم میں سے ہے جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو کیا ہوتا ہے دعا قبول ہوتی ہے ہاں جو کہنے کی بات خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف یہ ظاہری وہ ماصلت ہے حیات کی حقیقی نہیں ہمارے پاس جو زندگی ہے وہ حقیقی نہیں پرمنٹ نہیں صرف جو زندگی کی علامات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ علامات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں زندگی نظر آ رہی ہے برنہ ہماری زندگی عارضی زندگی ہے غیر حقیقی زندگی ہے اللہ کے پاس جو حیات ہے وہ اصل حیات ہے کیونکہ اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں تو انسان ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کہہ سکتے ہیں نا question آتا نا mind میں تو اگر جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر کئی شریک عزلی اور عبدی دونوں اگر انسان کو خالدین پیہ عبد عبدیت ملنے بھی والی ہے تو عزلیت تو نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لائف کرتا ہے انسان خود سے نہیں لائف کرتا ہے ہمیں جو ملی ہے ملی ہوئی ہے اس کی ذاتی ہے وہ دعا یاد ہے کسی کو اللہم لکا اسلمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علیکا انبتو و بکا خاصمتو اللہم انی اعوذ بعزتکا لا الہ الا انت انت دلنی انت الحی اللذی لا يموت والجن والانس يموتون یہ ہے فرق یہ ہے خلاصہ انت الحی اللذی لا يموت والجن والانس يموتون سب مار جائیں گے آپ کو موت نہیں اصل زندگی تو اللہ کے پاس اللہ کے لئے دوسری صفت کیا تھی القیوم قیوم کا کیا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا قائم رکھنے والا قاما یقوم قاما یقوم تو سٹینڈ کھڑے ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھڑے ہونے کے لئے سہارے کی ضرورت ہے مثلاً اس کو کھڑے ہونے کے لئے اس کو کھڑے ہونے کے لئے اور چیزوں کو سہارا چاہیے نا ایک بچے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے اس پانی کو کھڑا ہونے کے لئے ہر ایک کو کیا چاہیے سہارا اللہ ایسا قیوم ہے جس کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے یہ فرق ہے وہ کسی پر depend نہیں کرتا independent self existent جبکہ ہم دوسروں پر dependent ہیں اچھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی اگر القیوم ہے بھروسہ اور یقین اور dependنس کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اللہ تعالی میں تیرے اوپر depend کروں لیکنہ کہ اپنے اوپر کروں اور وہ دعا بھی مانتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استخدام اسلح لی شانی کلہ و لا تکلنی الہ نفسی تھر فتح صرف پلک جپنے کی دیر بھی میں اپنے اوپر depend نہ کروں اپنے اوپر ریلائے نہ کروں اپنے اوپر سہارا نہ لو یا میرے اندر آئے یا میرے باس آئے یا میری طاقت ہے کچھ بھی ہے ہدایت ہے تو اللہ دیتا ہے رزق ہے تو اللہ دیتا ہے زندگی دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے قائم رکھے ہو تو اللہ رکھے ہوئے ہیں یعنی میں اپنی ہر چیز میں اس کی محتاج ہوں ٹھیک ہے تو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم قرآن پاک میں بھی ہمیں کہا گیا نا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ اللَّوِي لَا يَمُوتِ یہ ایک اور چیز یاد رکھئے کہ یہ دونوں صفات ساتھ ساتھ کیوں آ رہی ہیں الحی القیوم ساتھ ساتھ کیوں کیونکہ جو زندہ ہے وہ قائم ہے وہ زندگی دینے والا ہے وہ قائم رکھنے والا ہے قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں قائم رکھنے کا معنی بھی ہے ٹھیک ہے اور اسی سے پھر توقل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم depend اس stand پہ نہ کریں اس پہ نہ کریں اس پہ نہ کریں اچھا ایک ہوتا ہمارے مادی وجود مثلاً اب مجھے اٹھنا ہے نا تو میں کیسے اٹھوں گی کہ اس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے اس کا سہارا لوں گی یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک لیکن میں صرف میرا یہ being نہیں ہے اس کے اندر بھی ایک ہے میری روح بھی ہے اور کیا ہے اندر میں ٹی ٹو ہے نا دل دماغ ہے نا میری سوچ نیت ارادہ ہے نا تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر depend کوئی میرے کام آئے کوئی میری مدد کرے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ أَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اس پر توقل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ نا اس کو اونگ آتی ہے اور نا نید آتی ہے نیند ہماری ویکنس ہے ہے کہ نہیں ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں کوئی شخص ذرا تھوڑے دیر کے لیے سوچئے کوئی شخص کتنا بھی بریب کیوں نہ ہو کتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو پاورفل کیوں نہ ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو کوئی سکولر ہو کوئی بادشاہ ہو کچھ بھی ہو جب نید آتی ہے تو کیا ہوتا ہے بیٹھا رہتا ہے لیٹنا پڑتا ہے ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے آجزی کا جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے لٹا دیتا ہے نا تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے پہلوان ہے جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں اور کچھ لوگ تو اگر وہ آٹھ نو دس گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے یعنی کچھ آپ نے دیکھو گا جو جتنے سٹرونگ ہوتے ہیں منٹلی سٹرونگ ہوتے ہیں تو وہ اتنی کم سوتے ہیں تھوڑا سا بھی سو کے وہ بہت کام کر لیتے ہیں آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو دو گھنٹے سوتا ایک یا دو گھنٹے سوتا ڈاکٹر زاکر نائب وہ تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی ہو نہیں دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے ہیں اور وہ اتنا سونا بھی ہم اس صفحہ جب عمرے پر تھے تو وہ الحمدللہ ہر روز تراوی ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہماری تو وہ تراوی کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی خیر ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خرابی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں اس وقت کھانا کھایا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں دراؤ اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی عام لوگوں کی نسبت چھ گھنٹے یا چار گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلیڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر کسی نے چالیس سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں پچاس آلیڈی کر لیا ہے کیونکہ میں اتنا گھنٹے کم سوتا ہوں اصل میں زندگی ہماری زندگی کیا ہے جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے تو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو موت کے برابر ہیں نا نیند کیا ہے موت کی پین تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہوں گویا ہم ہیں ہی نہیں دنیا میں تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا اور وہ اسی پر ناراض رہتا ہے مجھے سونے نید دیا گیا میرے نیند نہیں پوری ہوئی وہ اس کے سر پر سوار رہتی ہے یہ بات اتنا سیل پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے بھوکے رہ لیں گے کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں اگر نید آ رہی ہے مثلا اگر دو چیزوں میں ایک میں چوائز کرنی پڑے سونے اور کھانے میں اگر نید آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا تو بعض اگر آپ نے دیکھا کہ مجھے دار بھی کھانا پڑا ہو نا تم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو ایون بعض اگر شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن اگر نید آ رہی ہے تم کہتے ہیں چھوڑو پانی پیئے تو آنکھ کھل جائے گی اس لیے سو جاتے ہیں اٹھ کے پانی پی لیں گے یعنی انسان اتنا کمزور ہے اتنا بیباسہ نیند کے آگے اب اس کمزوری اپنی کو دیکھئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں صرف ایک ہی ہستی ہے جو کبھی نہیں سوئی سوئی کیا اس کا اون بھی نہیں آتی کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے نہ پتہ چلتا ہے لوگوں میں بیٹھے ہیں نہ پتہ چلتا ہے کسی نماز پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں کلاس میں تو خیر ہو تو بہت اچھی سونے کی جگہ ہے میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونے ہی سونے تو انسان کی بہت سی بھیگنس دیکھو اس میں سب سے بڑی بھیگنس اس کی نید ہے بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگہ آیا جائے تو مر جائیں برداشت ہی نہیں کر سکتا یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مثلا مہاتمہ بودی اور لوگوں نے کہی کہ دن فاقع بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے لیکن سونے سے وہ بھی نہیں کہیں نہیں آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ پھلاں بندہ تھا ولی اللہ وہ کبھی سوئے ہی نہیں تھا یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں نید تو سولی پر بھی آ جاتی سلیب پر بھی آ جاتی لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کبھی نہیں سوتے سوئے ہی نہیں کبھی غافل ہوئے ہی نہیں جب قرآن پاک میں کہتا ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ کیا مطلب اس کا اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بندے کیا کر گئے کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو ہوں گا آ جائے تو پھر کیا ہوگا بعض اوقات ایسا طرح جسے آپ نے سے کچھ مدرز ہوں گی کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو کبھی بخار ہوئے کبھی آپ آکورٹ ٹائم پر سو جائے تو بچے کیا کرتے ہیں گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں یا آپ راہ جلدی بھی سو جائیں تو زب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سوچے پھر ہم سوئے ہیں کہ گھر تب نظر رکھنی ہوتی تو اللہ سبحانو تعالیٰ تو سارے بندوں کے عمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے اس لیے اس میں اور بندوں میں مخلوق میں بہت بڑا فرک ہے لا تأخذہو سنتم ولا نو نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نید آتی ہے کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے عمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسی طرح رات کے عمال صبح کے وقت دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ ہر دم ہمارے عمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھئے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے یہاں دن کے بارہ بجے ہمارا رات کے بارہ بجے وہاں رات کا ایک بجا اور یہاں دن کا ایک ہے تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موچ کریں جو چاہے کریں ان کو دیکھنے والا کوئی وہی نہ تو اللہ تعالی ان کو بھی دیکھتا ہے سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ہیون اور ارث میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے وہ مالک ہے وہی مالک ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے لیکن یہ کہا کہ لَهُو سب سے پہلے ہے لَهُو اسی کا ہے اور اس لَهُو کی وجہ سے کلام میں حسر پیدا ہو گیا اگر آپ عربی گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں تو حسر کا مطلب ہے کہ حسار کر لیا یعنی کہ کوئی چیز اس آسمان اور زمین میں ایسی ہے نہیں جو اس کی ملکیت نہ ہو ہر چیز ہے اس کی ملکیت میں ہر چیز کا مالک وہی ہے کوئی بھی کریشن جو زمین میں ہے اب گنئے اس کو جانئے اس کو دیکھئے اس کو کون کونسی آپ میں سے کوئی سکول ٹیچر ہے بچوں کو آپ اینیمل کنگڈن کے بارے میں بتاتے ہیں کتنے قسم کے آنیملز ہوتے ہیں فور لیکڈ کرال کرتے ہیں انفیبینز یعنی اگر آپ صرف ان کے گروپس ہی دیکھیں ان کے گروپ نیمی کو دیکھیں انڈیویجنز کو نہ دیکھیں گروپ نیمز تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی دیفرنٹ جو ان کی اقسام ہیں اور ان کی شکلیں ہیں اور ان کی کلرز ہیں اور ان کے سائزز ہیں اور ان کے کام ہیں اور پھر ان کی فوڈ مختلف طرح کی اور ان کے اکل گم ہو جاتی ہے کہ اتنی ورائیٹی ہے اتنی ورائیٹی باقی میں جو مدرز ہیں انہوں نے بچوں کو ہمبر کرائے ہوں گے اور بھتا ہوگا کہ جب انہیں اگزامز میں یاد کرنی ہوتی ہیں ٹرمز تو ان کو ٹرمز بنا کے نہ یاد کروایا کرے بچوں کو ان کو اللہ کی کریشن بنا کے دکھایا کرے کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح بنایا اس نے یہ اس کا اور اس کا فرق بتائیں ان کی آوازیں پھر ملٹی ڈیمینشنل فیچرز جو ہیں وہ دکھایا کریں کسی بھی چیز کو جب ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو اس کا رنگ کلر سائز قسم اس کی عادتیں اس کا بہت ساری جو اس کی خصوصیات ہیں ان سب کے ساتھ کہ یہ سب کچھ کس کا ہے جس نے پیدا کیا obviously جو ان کا creator ہے اسی کا ہے ہمارا نہیں ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ان کو اگر ہم جانتے نہیں تو ہم مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں مالک بھی نہیں ہو سکتے لہو ما فی سماواتی و ما فی اللہ میں نے زمین کی بات حالانکہ آسمانوں کی پہلے ہے زمین کی میں نے پہلے اس لیے کی ہے کہ زمین ہمارے closest ہے اس پہ بہت سے چیزیں ہم دیکھتے بھی آسمان کی چیزیں تو ہم نے سے کسی نے کوئی دیکھی نہیں سوائے اس کے جو سامنے ستارے سیارے نظر آتے ہیں that's it اس سے پیچھے کے ساتھ آسمانوں کے ذکر آتا ہے کس نے ساتھ دیکھیں اور پھر ان ساتھ پر کیا کچھ ہے نہ ہونے کے برابر بہت ہی تھوڑا ہے جو ہم جانتے ہیں لیکن یہ سب اس کا ہے اور اس کے سوا اس میں کوئی دوسرا شریک بھی کوئی نہیں کیونکہ کسی نے کسی خاص چیز کے پیدا کرنے کا مشورہ بھی نہیں دیا اللہ کو ڈیزائن بنانا تو دور کی بات کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں بنانے پڑتی ہے نا تم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیسے بنائیں تم کوئی آئیڈیا دو کو تم آئیڈیا دو مجھے یہ ڈیزائن بنانا ہے مجھے یہ پریشانی کی حد ہوتی ہے ہر شخص سٹریس میں آ جاتا ہے اب یہ صرف اینیول کنگنم کی بات ہو رہی ہے اگر آپ باقی سب کو دیکھیں اور وہ جو غائب میں ہیں جیسے جن ہیں فرشتے ہیں حالانکہ وہ بھی اس زمین پر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں تو ان کا بھی نہیں پتا وَمَاِيَا عَلَمُ جُنُودَ عَرَبِّكَ إِلَّهُ تیرے رب کے جنود کو لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں کسی کو پتا ہی نہیں ان کا تو ایسا عظیم ہے وہ رب آیت الکرسی پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور محبت اور بڑائی کا ایسا احساس دل میں جاگزی ہو جائے کہ پھر اس کے سوا ہم کسی اور سے کوئی امید بھی نہ رکھیں ساری امیدیں صرف اس ذات سے رکھیں کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو یہ ہے کہ صرف وہ مالک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے بعض جانور آپ دیکھتے ہیں ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہی خوف آ جاتا ہے ان کو آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں کان بڑے بڑے ہیں یا ان کی اتنی لیکز ہوتی ہیں ایسے چلتے ہیں کہ یا پھر یہ کہ کاٹتے ہیں تو ان کو اس خاص شیپ میں کس نے بنایا کس نے ان کا رنگ بنایا کس نے ان کا ڈیزائن جو کچھ کرتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کرتے کیا کچھ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے مثلا ان میں چینج کر سکتا ان کو یوز کر سکتا ہے مثلا یہ انگوٹھی میری ہے میں چاہوں تو اس انگلی میں پہنوں چاہوں تو اس میں پہنوں چاہوں تو نہ پہنوں چاہوں تو پھینک دوں چاہے تو توڑ دوں چاہے تو بیچ دوں چاہے تو کسی کو گفت دے دوں یہ سارے کیا ہیں ایک انگوٹھی لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کے سلوک ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک سلوک میں جو چاہوں کرو کوئی کیا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اوہ آپ نے اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی کیوں نہیں یا فلاں کو کیوں دے دی بیچ دی کیوں بیچی انسانوں سے تو پھر بھی کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے مخلوق کیوں پیدا کی ہے اور آپ نے اس کو مار کیوں دیا ہے اور یہ کیوں کھاتا ہے اور وہ کیوں نہیں کھلاتے اس کو آپ جیسے چاہے جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے موت دے کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے یہ سب اسی کے اطاعت گزارے ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں کسی اور کے نہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی کچھ ہاتھیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے وہی کرنا ہے مسئلہ کچھ جانوروں کی دم جو ہوتی ہے وہ ٹیڑی ہوتی ہے جو مرضی کر لیں اس نے سیدھے نہیں ہوتا اللہ نے ان کو بنایا ہے ایسے وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اپنی صافت میں اپنے کاموں میں اور اسی اپنے خاص زبان میں تصویح کرتے ہیں اور اپنی حیات نہیں چھوڑتے اپنی آتیں نہیں چھوڑتے جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ اگر ہم اس میں صرف آج تم بہت جانوروں کی باتیں کر رہے ہیں لیکن آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں آپ چاہیں ان کا سائیکل چینج ہو جائے سورج نکلنے کا وقت تبدیل کر دیں آپ چاند کی روشنی کچھ دگری بڑھا دیں کم کر دیں سائز بڑھا دیں چھوٹا کر دیں ہے ہمارا بس چلتا ہے کچھ بھی نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے بات یہی ہے کہ اللہ ان کا مالک ہے وہی ان کو سسٹین کرتا ہے وہی ان کی تدبیر کرتا ہے وہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں سب اللہ کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں ہے اور کوئی اس سے بڑا نہیں ہے مند اللہ دی اشفاؤ اندہو اللہ بی ازنی کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے کسی کی بخشش کی یا کسی کو چھڑانے کی اللہ بی ازنی مگر اسی کے ازن کے ساتھ سفارش کے لئے بھی اس کی اجازت چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا مالک ہے ساری مخلوقات اس کی ہیں تو اس لئے مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ سکے منزل لزی سارے جو اس کے مخلوق ہیں تو ہے کوئی جو اس کی مخلوق میں سے اس کے ازن کے بغیر ایک پتہ بھی توڑ دے جب کچھ بھی اور نہیں کر سکتے تو وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے اندہو سے کیا امراد ہے اللہ تعالیٰ اللہ بزنی ہاں ایک شرط ہے اگر اللہ کا ازن ہو اللہ کی اجازت ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کسی کو کہہ کہ ہاں تم سفارش کر لو تو وہ کر سکتا ہے اب سوالی پیدا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن کریں گے بالکل کریں گے کس لئے کریں گے سب سے پہلی شفاعت کونسی ہوگی اس کو کیا کہا جاتا ہے الشفاعت القبرہ بڑی شفاعت وہ کونسی ہے بڑی شفاعت حساب قائم ہونے کے لئے حساب قائم ہونے کے لئے اس میں نا کہ جب ساری مخلوق کو اٹھا دیا جائے گا سب اکٹے ہو جائیں گے پھر سب انتظار میں ہوگے کہ یا اللہ حساب شروع ہو تاکہ ہم جس نے جہاں جانا ہے وہ اپنے گھر پہنچے اس کو آپ اس سے اندازہ کریں کہ گھر کبھی آپ کو ائرپورٹ پہ رکھنا پڑے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی آپ ٹرانزٹ میں ہیں اپنی مرضی سے آپ گھنٹوں کہیں بیٹھے رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹرانزٹ پہ ہیں دو گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے کسی ائرپورٹ پہ تو کیا محسوس ہوتا ہے جب ٹکٹ لے رہے آتا ہے تو کہتے ہیں چاہے کتنے گھنٹہ وہاں رکنا ہوگا وہ انتظار کتنا مشکل لگتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اگلی فلائٹ لیٹ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ یہاں بیٹھے گھنٹہ بھی بیٹھے رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ یہاں سے باہر بھی اور آپ کی گاڑی نہ آئی ہو گیٹ پر آپ کو ایک گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے وہ گیٹ پر انتظار میں ایک گھنٹہ مشکل ہے یہاں ایک گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے یا وہاں ایک گھنٹہ کھڑے ہونا مشکل ہے حالانکہ وقت تو یہ بھی گزر رہا ہے وقت وہ بھی گزرتا ہے اسی سپیڈ سے گزرتا ہے لیکن وہاں بہت مشکل ہے کہ انتظار کا وقت ہے اسی طرح یہ جو انتظار کا وقت ہوگا قیامت کے دن کہ حساب قائم ہو لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ تو حساب قائم کر چاہے ہمیں جہنم میں بھیجے لیکن یہاں سے نکال اسی لئے کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد من الموت انتظار موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے پین فل چیزوں میں ساری بیماریوں میں ساری تکلیفوں میں سب سے زیادہ شدت کی تکلیف کیا ہے موت کی تکلیف موت سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے شدید ترین کہتے ہیں انتظار اس سے بھی شدید ہے تو بہرحال پہلے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا نو کے پاس جاؤ وہاں جائیں گے وہ کہیں گے میں بھی یہ نہیں کر سکتا موسک کے پاس جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ تو مختلف اغمبروں کے پاس جائیں گے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ابراہیم علیہ وسلم کے پاس بھی جائیں گے کوئی مدد نہیں کرے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور سجدے میں پڑ جائیں گے دعا کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے اچھا مانگو کیا مانگتے ہو تو اس وقت تو سب کی طرف سے ایک طرف سفارش کریں گے یا اللہ حساب قائم کر دے پھر حساب قائم ہوگا بعض کہتے ہیں کہ وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ وہ عالم لیکن آتا تو یہی ہے کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے ایک پریشانی کا ایک عالم ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لئے وہ وقت فرض نماز کی قیام جتنا ہوگا جتنی دیر میں فرض نماز ہم بڑھتے ہیں لیکن بہرحال وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے اور حساب شروع ہونا اور لائنوں میں کھڑے ہونا لیکن اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو زہر کی نماز تک کے وقفے میں دن کے حصے میں پورا کر دیں گے سب کا یعنی جتنا صبح سے زہر تک کا وقت ہوتا ہے نا ورکنگ آور رام تر اتنے میں سب کا حساب ہو جائے گا سریع الحساب وہ تیز حساب کرنے والا جلد حساب کرنے والا اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے جس سے ہم اکثر بے خبر رہتے ہیں غافل رہتے ہیں کبھی سلکتی لکڑی دیکھئے جلتی لکڑی دیکھئے کبھی کوئلہ جلتا دیکھا ہے اس کے اندر ایک عجیب جلنے کی آواز ہوتی ہے ایک سلکسی ہوتی ہے سوچئے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے جسم اسی طرح کوئلے کی طرح سلک رہے ہیں کہ معمولی نہیں ہے آنکھ کا عذاب اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو دوسری شفاعت ہوگی جہنم سے اہل ایمان کو نکالنے کی پہلی تو ہے کہ حساب قائم ہو اور دوسری شفاعت کہ کس کس کو جہنم سے نکالا جائے آپ دیکھیں کہ صرف چند لمحے اگر تیل پڑ جائے نا ہاتھ پہ کیا کیفیت ہوتی ہے تھوڑی دھوپ لگ جائے کچھ ہو تو کچھ لوگ تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے خوش قسمت بے حساب چلے جائیں گے لیکن کچھ لوگوں کو حساب دینا ہوگا وہ انتظار کریں گے کھڑے ہوں گے کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ نکالے جائیں گے بعض لوگ ڈٹ کے غلط کام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری شفاعت کر دیں گے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کون ہے جو سفارش کرے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ کون ہے اللہ ہی ہے جو اصل اجازہ دے گا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن اس وقت کریں گے جب لوگ پریشان ہوں گے حساب قائم کرنے کے لئے اور دوسرے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے حتیٰ کہ آخری شخص جس کے دل میں رائی دانے برابر بھی امان ہوگے اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گے لیکن جو پکے کافر اور پکے منافق ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ 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 کے لئے آگ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور ہر طرح کے کفر سے بچائیں یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آگے پیچھے کا سب جانتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کا علم اتنا وسیع نہیں ہے اور پھر چھوٹی بڑی ہر چیز پر اس کا علم شائع ہوا ہے بھاریک سے بھاریک چیز اس کو پتا ہے اور بڑی سے بڑی یوٹ چیز اس کو پتا ہے دنیا کا بھی پتا ہے آخرت کا بھی پتا ہے ماضی کا بھی پتا ہے مستقبل کا بھی پتا ہے اس طرح کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو یہ بھی پتا ہے وہ جانتا ہے زمین میں کیا گیا ہے کیا کہا جاتا زمین میں کیا جاتا ہے بیچ پانی مردے بہت کچھ جاتا ہے اور جو اس میں سے پر نکلتا ہے اس کو سب پتا ہے اور ما ینزل من السمائے کیا کیا اترتا ہے بارش وحی اور پرشتے ٹھیک ہے رحمتے اللہ کے حقامات ما ینزل من السمائے وما یارجو فیہا کیا چڑھتا ہے اعمال وغیرہ ہمیں نہیں پتا اللہ کو پتا ہے وہ جانتا ہے پھر یعلم السرہ وما اخوا چھپے ہوئے کو جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مخفی کو ہر راز کو جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتا نگاہوں کی خیانت جانتا ہے یعلم خائنة ال آئین وما تخفے صدور جو سینے چھپائے میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے ہر چیز بھی جانتا ہے کہاں چھپ سکتے ہیں کہاں بھاگ سکتے ہیں اس کے برقس مخلوق کے پاس اس علم کا اتنا حصہ بھی نہیں جتنا ایک سمندر میں سے ایک چڑھیا ہے چونچ میں ایک پانی کا کترہ نکالیں ساری مخلوق کا علم بس اس کترے جتنا ہے اس سمندر کے مقابلے میں نہ جاننے کے برابر اول تو ہم کسی ایک فیلڈ کے بھی آہاتہ نہیں کرتے چاہے کوئی کسی پی ایج ڈی ہو یا ماسٹرز ہو یا کچھ بھی تخصص کا درجہ رکھتا ہو لیکن ہر چیز نہیں جانتا مثلا آپ دیکھیں کہ صرف اسلامیک سٹیڈیس کو یہ آپ دیکھیں اس میں اگر کسی کی قرآن میں مہارت ہے ضروری حدیث میں اگر چلو دونوں میں ہو تو فکر میں نہیں اگر اس چلو تینوں میں ہو تو ہسٹری میں نہیں جاکہ چاروں میں ہو جائے تو مزید اور جو اس کے آگے برانچیز اس میں نہیں پی ایج ڈی پر کس چیز پر ہوتی کسی ایک چیز پر ایک سبجک ٹاپک پر ہوتی ہے اور وہ بس اتنے چیز جو جانتا ہے باقی کا عام طور پر وہ بھی جاہل ہوتا ہے کسی ایک فیل علم کے سارے پہلوں کا احاطہ وہ نہیں کرتا اور اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ خود چاہے جتنا وہ خود دینا چاہے یہ بھی اللہ کی اپنی تقسیم ہے اس لئے ہمیں کیا کہا گے دعا مانگو رب زدنی علماء کیونکہ وہ دیتا ہے پیغمبروں کو بھی وہی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی وہی دیتا ہے اس لئے ہمیں اس بات کا حریص ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے علم میں سے کوئی شخص کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا بس اتنا ہی جان سکتے جتنا وہ چاہتا ہے تو پھر اس سے ہم کیا کریں مانگتے رہیں کہ ہمیں اور دے ہمیں اور دے اور یہ ایک پسندیدہ چیز ہے یعنی علم اضافہ اور علم زیادتی کی خواہش جو ہے ایک بہت پسندیدہ خواہش ہے پھر آپ دیکھیں کہ انبیاء اور رسل کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی کس کا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے پھرشنوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے بندوں کے پاس جو علم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے چاہے وہ دین کا یا دنیا کا مسائنس کا یا ہسٹری کا وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور پھر اس علم کو دماغ میں ریٹین کرنے کی صلاحیت وہ جتنا وہ چاہتا ہے یاد رکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں بھول جاتے ہیں شیطان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں پس اللہ تعالیٰ کے مدد لیتا رہے اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے تو شیطان سے بچ کے وقت مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے ذکر جو ہے نا اللہ کا یہ بہت ممید و مددکار ثابت ہوتا ہے ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور مختلف طرح کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی بات ہے تو شیطان کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا اللہ ہی ہے جو انسان کو شیطان سے مچھاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان تو شیطان بلواتا بھی ہے شیطان غصہ بھی دلاتا ہے شیطان انسان کے اندر یعنی کہ آپ دیکھیں رہے کہ انسان کے اندر مختلف چیزیں اس کی بائیلاجکل نیڈز ہیں اس کی اموشنل نیڈز ہیں اس کی منٹل اور اس کی جو انٹیلیکچول نیڈز ہیں یہ ساری انسان کے اندر ہیں پھر اس کے اندر ڈرائیوز ہیں کچھ خواہشات ہیں اس کی شیطان ہر رستے سے داخل ہوتا ہے ہر چیز میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے کھانا کھانے کی دعا بتائی گی اسے بی بی کے پاس جاتے وقت کی دعا بتائی گی پھر اسی طرح قرآن بھی پڑھو تو کیا پڑھو اعوذ باللہ پڑھو اسی طرح یعنی ہر موقع ہر ہر موقع کے مناسبت سے جو دعائیں تو بسیا کرسیہ السماوات والارد بسیا چھائی ہوئی ہے کرسیہ اس کی کرسی اس کی کرسی کے بارے میں جو معنی کیا جاتا ہے وہ ہے اس کا فٹ سٹول ایک ہے اس کا عرش اور ایک ہے اس کی کرسی کتنی بڑی ہے اس کی کرسی صرف اس کا فٹ سٹول کتنا ہے بڑا بسیا کرسیہ السماوات والارد ایک طرف اس کے علم کی بست ہے وَلَا يُحِیدُونَ بِشَيْمٍ مِنْ عِلْمِهِ اللَّهِ بِمَاشَا دوسری طرح اس کے اختیار اور اس کا جو اس کے عرش کی وسط اور اس کی طاقت ان سب کا اظہار ہے ایک ہے جو تھرون ہے اس کا وہ سب سے گریٹس چیز ہے دنیا میں یعنی کائنات کے اندر نون چیزوں میں سب سے بڑی چیز اس کی کیریشن میں سے اس کا عرش ہے اور اس کا عرش کہ آگے جو اس کا فٹ سٹول ہے وہ کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان اس کے سامنے ایک مندری کی طرح جو سہرہ میں پھینک دی جائے سہرہ کا پتہ ہے نا کوئی ڈیزرٹ کتنا بڑا ہوتا ہے چاروں طرف پھیلا ہوا اس کے اندر اگر کوئی ایک رنگ ڈال دے نظر آئے گی کتنی چھوٹی نا تو ساتوں آسمان اور زمین وہ رنگ ہیں کس کے مقابلے میں اس کی کرسی کے مقابلے میں اور اس کی کرسی پھر اسی طرح ہے اس کے عرش کے مقابلے میں یعنی اس کے جو ہٹ سٹول ہے تو کرسی جو ہے وہ عرش کے بعد سب سے بڑی چیز ہے ٹھیک ہے پھر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور باقی چیزیں تو اس سے دراصل اللہ کی عظمت اس کے علم اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے ان دو آیتوں سے وَلَا يَعُدُهُ حِبْزُهُمَا ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی ہی نہیں اس کو بوری نہیں کرتی کن دونوں کی حفاظت زمین و آسمان کی حفاظت وہ سوتا ہی نہیں وہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا اور ان کی حفاظت اس کے کچھ مشکل کام نہیں تو اگر آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لئے مشکل نہیں تو میری حفاظت کو مشکل ہے میرے گھر کی حفاظت مشکل ہے اس کے لئے میرے بچوں کی حفاظت مشکل ہے کس کی حفاظت مشکل ہے اس کے لئے کسی بھی چیز کی حفاظت مشکل نہیں میرے لئے بہت مشکل ہے میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس کو گھر خالی ہے سب کا یہی حال ہے بچے پتنی کیا کر رہے ہیں اور جو ہمانی ملکیت کی چیزیں خدا جانے ان کا کیا ہو رہا ہے کئی دفع ایسا تر لوگ گھر سے بار رہے تھے گھر میں چوری ہو جاتی ہمارے تو یہ حال ہے جو بہت اکل مند بنتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو لاکس میں اور پندر کس کس طریقے سے سمیٹتے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے حفاظت اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور بڑی بات یہ ہے نا حفاظت کی اس کی کہ ہر ایک کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے ورنہ تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے بندہ مندے کو مار ڈالے چھوٹی چھوٹی بات وہ اب بھی ہوتا ہے لیکن پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹیاں کس طرح سروائیو کرتی ہیں باقی مخلوق جن کو مہارا وقت سپریے کرتے رہتے ہیں پھر وہ کس طرح نکل آتے ہیں چھوٹی سے چھوٹا کیڑا کس طرح سروائیو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو بھی جینے کا موقع ملتا ہے جب بھی آپ کو اپنے بچوں کی اپنے گھر کی اپنے آپ کی اپنے مستقبل کی کسی چیز کا خوف آئے ہے اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراہمین ہے میں اپنا سب کچھ اس کے سپورت کرتی ہوں اس سے آپ کی کیفیت کیسے ہوگی بنان سکون بے فکر مثلا آپ بچوں کو سو باتیں سمجھاتے ہیں یہاں نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہاں نہیں ہارٹ ڈالنا ایسا نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اب پانچ بچے مثلا آپ کی آپ پانچ جگہوں پر جا سکتے ہیں پانچ کے ساتھ نہیں جا سکتے آپ ان کی شادی کرتے ہیں آپ کو پھر فکر رہتا اب ادنیہ بن کا کیا ہوگا ان کی حفاظت کر سکتے نہیں کر سکتے ہم سہ رہے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے نہیں کر سکتے کس کس جیس کے ہم کر سکتے تو یہ سارا بوجھ ہم اپنے اوپر لے رہے سٹریس اس ہی کا نام سٹریس ہے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا یہ نہ یہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کچھ لوگ تو بہت سے چھوئیمہ ہوتے ہیں انفوبیز ہوتے ہیں ان کو مختلف طرح کے اس سے اترہ طرح کے خوف آتے ہیں خوف کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی جناب میں بنا لے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور ہر چیز جس کے جانے کا ڈر ہے جس کے چوری ہونے کا ڈر ہے وہ کیا کرے اس کو اللہ کے سپورت کر دے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اور وہ بڑا ہے بہت ہی عظیم قرآن پاک میں اللہ علیہ العظیم کا لفظ بھی آتا ہے العلی القبیر کا بھی آتا ہے العلی الحکیم کا بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے قہر میں اپنے وجود میں ہر چیز میں سب سے ٹاپ اوپر ہے علی اور علی کے ساتھ پھر عظیم وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اس کو مزید فورٹی فائی کر رہا ہے مزید قوت دے رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ سب سے بلند ہے اپنی ذات میں کیسے سب سے بلند ہے ارے وہ عرش پر ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ اس کی ذات سب سے اوچی ہے سب سے اوپر ہے وہ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آپ بڑی سے بڑی عمارت بنا لیتے ہیں اس کے سب سے اوپر فلورٹ پر کہہ کے میں سب سے اوچا ہو گیا آپ دیکھیں بچے بھی کھیلتے ہیں میں تم سے اوچا انسان کے اندر ایک کمزوری ہے اس کی کہ میں اوچا ہو جاؤں جس کا کچھ چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس میں رہتا ہے ایڈیاں اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں ہیل بڑی بڑی پہنتے ہیں علی بننے کے لیے اونچے ہونے کے لیے اسی طرح مرتبہ مقام کے اعتبار سے لوگ اونچا ہونا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں بھی اس کے عرش کے اوپر کچھ نہیں ہے ساتوں آسمان اور پھر جب میراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ آخری مقام جو اللہ تعالیٰ کارشاہ وہاں تک تو جبریل بھی نہیں جا سکتا کوئی بھی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو وہ سب سے بلند ہے پھر آپ دیکھئے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں وہ ہر چیز پر بلند ہے ہر چیز پر اپنی قوت میں اپنے اختیار میں اپنے ہر معاملے میں وہ سب سے اوچا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کس کے پاس جائیں جس کے پاس جائیں کسی بڑے کے پاس جائیں تو اصل بڑھا کون ہے اللہ تو سب سے پہلے تو مجھ سے اللہ بچھائیں اور بڑے کے پاس جائیں پھر باقی کام کریں اس لئے العلی العظیم اور علوہ میں تو بلندی آتی ہے نا اور عظیم میں عظمت ہے عظمت اور علوہ میں کیا فرق ہے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ علوہ تو اس کا یعنی کہ فزیکلی اس کا سب کی اوپر ہونا ہے اور عظمت میں مقام مرتبہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں مقصد یہ ہے کہ جتنی تعظیم اس کی کی جانی چاہیے جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہماری نگاہ میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ہونا چاہیے اتنا کسی اور کا نہ ہو سمجھ گئے وہ ہے العلی العظیم اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ کیا ہے تم کو اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے نہیں تم اس کی عظمت نہیں کرتے اس کے اہمیت نہیں دیتے اس کو امپورٹس نہیں دیتے اس کو امپورٹس دینے کے کیا طریقے ہیں اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی شان کی بلندی کو دیکھے جائے اپنے گناہوں کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھا جائے پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم اس کے احکام کی تعظیم کی جائے شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے وہ چیزیں جو اس کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں ان سب کی تعظیم اس کے کلام کی تعظیم کیسے قرآن کی تعظیم کیسے اس کو امپورٹس دی جائے اس کے رسول کی تعظیم کی جائے ان کے مقام مرتبے اور پھر ان کے اقوال وغیرہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین کی تعظیم کی جائے دین کی تعظیم کو کیا مطلب ہے دین کو رسپیکٹ دینا بلکل بلکل دین کے شاعر کا مزاق نہ بڑھایا جائے اس کے حکامات کا مزاق نہ بڑھایا جائے کسی بھی قسم کا ہر چیز پر اس کو ترجیح دی جائے یہ دعا تھی جب کوئی بیمار ہوتا تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست دعا ہے تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کی موت نہ لکھی ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے جو کوئی بیمار کے پاس جا کے اس پر پڑھے پورے شعور کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے گا یہ یا کنستین دعا لکھی ہوئی ہے بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ پھر مغرب قریب ہے تو آپ لوگ گھر وقت پہ پہن جائیں لیکن انشاءاللہ نیکس ویک ہم اگلی دعا شروع کریں گے میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ اچھی طرح اس کا ترجمہ بھی عاد کر لیں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہیں ان کو بھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوال ہو تو ایک آت سوال کر دیجئے باقی اجازت ہے جی آپ فرمائیں جس کو اللہ اجازت دیں کریں گے مگر جس کو اللہ اجازت دیں کہ حافظ قرآن ہے یا اور کسی طرح اللہ کا محبوب ہے مقرب ہے لیکن it's not open it's conditional سب سے بڑی condition کیا ہے اللہ کی اجازت وہ کبھی دنیا میں کسی کسی رات کام ہوتا ہے فلان کی approval لے کر آئے ہیں اس کے approval لینے کام نہیں ہو approval لینے کا معنی سمجھتے ہیں اچھی طرح بس بات یہ ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے اپنے لئے کوئی ایسی دعا کی کہ نہیں ایک یہ ہے کہ رحمت کے وہ aspect یا مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم اس میں restrict کرتے ہیں رحمت کو ہم define صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں میں کرتے ہیں یا ہم expect کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رحیم اس وقت مانے گے جب وہ یہ اور یہ اور یہ کرے اور اگر اس نے یہ نہیں کیا تو وہ رحیم نہیں یہ نہیں ہے مانا اس کا مثلا ایک شخص کی موت ہمارے نزدیک ایک حادثہ ہو سکتی ہے ایک بہت بڑی tragedy ہو سکتی لیکن اس کے لئے وہ بہت بڑی رحمت ہو سکتی اس کی شہادت ہو سکتی ہے کہ جو مظلوم مارا جاتا ہے بے گناہ مارا جاتا ہے یا یہ کہ وہ اس وقت مر گیا ہو سکتا اگر وہ زندہ رہتا تو وہ اس سے بڑی مصیبت کوئی دیکھتا ٹھیک ہے نا تو ہر چیز اپنے context میں دیکھی جائے گی کہ اور پھر یہ کہ ہماری ظاہری نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور دیکھتی ہیں ہمارے نزدیک دنیا صرف یہ نہیں ہے جو آنگ جھپکنے کی دیر ہے یہاں ہمارے نزدیک دنیا اس سے بڑی چیز زندگی جو ہے زندگی کا concept سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم بیس سال تیس سال یہ دیکھتے ہیں زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ لا عیشہ الا عیشہ الاخرہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ایک شخص جس پر دنیا میں کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن وہ سبر کر رہا ہے یا اس کو وہ بدلہ نہیں لے سکا تو اللہ نے اس کے لیے جو آخرت کا دن رکھا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے یہ سورة الفاتحہ میں ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو رب کی تعریف کیوں کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے حیرت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو اس میں تعریف کی کیا بات ہے یہی تعریف کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے وسیع علم کی بنا پر دیکھ کر اس کا فیصلہ کرے گا اور لوگوں کو ان کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دے گا اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک